پاکستان کے مشہور فلمکار ایم اے راشد کی بیٹی رافیا خراب آردھیک استثیت سے جھوچ رہی ہیں پچپنس سال کی رافیا اسلام آباد کے قریبے گاؤں میں قرائے کے مکان میں رہتی ہیں اور وہ روڈ کی کنارے ایک دھاوہ چلانے کے لیے مضبور ہو گئی ہیں انہوں نے اپنی آپ بیٹی پاکستان کی نیوز سائٹ سے شیئر کی اس نیوز سٹوری میں کافی کچھ بیان کیا گیا ہے رافیا کو پاکستانی سرکار سے کافی گلا ہے وہ کہتی ہیں کہ سرکار مدد کی کمی سے بہت تکلیف ہوتی ہے رافیا کے انساء سرکار نے انہیں اور ان کے پریوار کو پوری طرح نظر انداز کر دیا ہے جبکہ ان کے پیتا نے پاکستانی فلمن ڈوسٹی میں اتنا بڑا یوگدان دیا رافیا کہتی ہے کہ جب میں اس بارے میں سوچتی ہوں تو بہت برا لگتا ہے ہمارے دیش میں کلاکاروں اور ان کے پریواروں کو کسی طرح کی سہائیتہ نہیں دی جاتی ہے بتا دے پاکستانی فلم ڈسٹیبیوشن ایشوشیئیسن کے چیئرمن چودری اعزاز کمران نے وعدہ کیا ہے کہ وہ رافیا اور ان کے بچوں کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چودری اعزاز نے کہا ایم اے راشد ہماری فلم انڈسٹری کے شائننگ سٹار تھے ہم ان کے پریوار کی مدد کے لیے ہر سمبھف کوشش کریں گے گوھر طلب ہے کہ رافیا کے پتا ایم اے راشد پاکستانی سنیما کے دگز لے خک نردیشک اور نرمادہ تھے انہیں قریب پچاس سال تک پاکستانی فلم انڈسٹری میں کام کیا انہیں ویعاپک روپ سے پاکستانی سنیما کے سورنیم یوک کے ایک ابھی بھاگ گے کھلاڑی کے روپ میں مانا جاتا ہے فلم ایڈا سے پریانکا کی رپور موسیقی